عالمی منڈی میں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں کمی ہے وزیر آزم کا بڑی عید پر عوام کو بڑی خوشخبری دینے کا فیصلہ شہباز شریف نے وزارت پیٹرولیم اور خزانہ سے تیل کی قیمتوں میں کمی کی سمری مانگ لی وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی سمری بھیجوانے کا حکم عوام نے قربانی دی اس کا پورا پھلوں نے ملنا چاہیے وزیر آزم کا اجلاس سے خطاب عید پر کھانے میں بے احتیاطی ہسپتالوں میں گیسٹرو ڈائیلیا کے ایک ہزار سے زائد مریض زیر علاز گوشت کو اچھی طرح پکا کر اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے ایڈیشنل ایم ایس سروسز ڈاکٹر کذافی کی شہریوں کو نصیت کہتے ہیں بیمار افراد کو خصوصی طور پر پرہیس کرنا چاہیے گوشت کے ساتھ سلاد اور دہی کا استعمال لازمی کریں ایدال ازہا کے تیسرے روز بارش سے شہر کا موسم خوشگوار موڈل ٹاؤن برکت مارکیٹ لنک روڈ چونگیا مرسیدو فیصل ٹاؤن کلمہ چوک کے اطراف بارش قائدی آزم انڈسٹیل ایڈیا ٹاؤن شیف گرین ٹاؤن کوٹ لکپر جوہر ٹاؤن کے اطراف بارش اب سے بیزار شہریوں کے چہرے کھل اٹھے شہر کا درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں نے دن پاکس میں گزارا خواتین بچوں اور بڑوں کی کسیر تعداد جلانی پارک پہنچی پارک میں بچوں کی مستیاں خوب ہلا گھلا کیا جھولے بھی لیے شہریوں کی بڑی تعداد بچوں کے ہمراہ چڑیا گھر بھی پہنچی بچوں نے جانوروں کے ساتھ اصابیر بنوائیں دوسری جانب کمیشنر لاہور کوویڈ آگاہی کے لیے چڑیا گھر پہنچ گئے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے شہریوں کو عید کی مبارک دی اور کوویڈ ماست تقسیم کی لاہور کے چار ہلکوں میں زمنی الیکشن پولنگ کے لیے 3545 ملازمین ڈیوٹی دیں گے زمنی الیکشن پر 16 کروڑ 6 لاکھ 36 ہزار پانسو خرش ہوں گے پریزائیڈنگ افسران کو 27 لاکھ 36 روپے اعزازیہ دیا جائے گا پولنگ عملے کو 15 کروڑ 89 لاکھ 500 روپے اعزازیہ ملے گا مجموعی طور پر 184 آفیسر اور ملازمین کو ریزرو رکھا گیا لاہور میں زمنی انتخابی مہم کا معاملہ صوبائی وزیر قانون اور پارلیمانی امور ملک احمد خان بھی مصطفی ملک احمد خان نے استیفہ وزیرعالہ پنجاب کو بھیزواد دیا وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز نے استیفہ قبول کر لیا پارٹی کے مطابق ملک احمد خان زمنی انتخابات میں امیدواروں کی انتخابی مہم چلائیں گے اسلامی تحریک پاکستان اور مسلم لیگ نون کی زمنی انتخابات کے بارے میں اہم بیٹھک لیگی رہنما خواج احمد حسان کی علامہ سبتین حیدر سبزواری علامہ قازم رضا نکوی قاسم علی قاسمی سے ملاقات علامہ اشتیاق حسین قازمی مولانا شیر ححمد فراز شاہد عباس جعفری ساجد حسین بخاری اور دیگر نے شرکت کی پی پی ایک سو ستر کا زمنی الیکشن نون لیگ کی انتخابی مہم جاری ڈیفنس روڈ پر لیگی امیدوار چودری امین کے عزاز میں تخریب مسلم لیگی رہنماوں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت ایم پی اے سیفل ملوک کھوکر ایم پی اے تارک گل اور دیگر بھی شریک اہل علاقہ کا چودری محمد امین کی حمایت کائلہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں مسلم لیگنون کی انتخابی مہم سینئر لیگی ناتونا تلہ برکی کی ڈور ٹو ڈور کیمپین اور کارنر میٹنگ میں شرکت سابق ڈپٹی میئر راو شہاب الدین سابق چیمین غلام حسین بھٹی حاجی نواز سمید دیگر کارکنان کی شرکت ادھر نون لیگن ایک سو اٹھائیس تاروغہ والا آفس میں اید ملن پارٹی ایمین اے شیخ روحیل ازگر سے سابق بلدیاتی نمائندوں کی ملاقات سابق بلدیاتی نمائندوں اور لیگی کارکنان نے مٹھائی تقسیم کی پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں پی ٹی آئی کے امیدوار شبیر احمد گجر کی انتخابی مہم سابق وفاقی وزیر شیخ رشید بھی ٹاؤنشپ جلسہ گاہ پہنچے حکومت پر تنقید کے تیروں کی بارش کی بولے پینتالیس دنوں میں اس ملک کی سیاست کا فیصلہ ہوگا سترہ جولائی کو عمران خان کا بلہ چھا جائے گا شیخ رشید نے پشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کے چاروں حلقوں میں بلے پر مہرے لگتی دیکھ رہا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما زاہد خان پی ٹی آئی میں شامل چیئرمن عمران خان کے مکمل حمایت کا اعلان پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے صدر حماد عظیر میاں محمود رشید کا خیر مقدن بولے زاہد خان کی پی ٹی آئی میں شاملیت پارٹی کی بڑی فتح ہے سترہ جولائی کا سورج پی ٹی آئی کی فتح لے کر طلوع ہوگا دوسری جانے پی پی اک سو ستر میں پی ٹی آئی امیدوار کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم جاری ملک زہیر عباس کھوکر نے گھر گھر جا کر انتخابی مہم چلائی عید کے تین روز میں اٹھاون ہزار علائشوں کو ٹکانے لگایا علائشوں کو ٹکانے لگانے کے لیے پینتیس سو گاڑیاں استعمال کی چیمن الو ایم سی خواجہ احمد حسان کی میڈیا سے گفتگو کمیشنر لاہور کے اپنر ریٹائر محمد عثمان سی ای او رافیہ حیدر بھی ہمراہ تھیں خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا کہ پہلے روز سترہ ہزار پانسو دوسرے روز اٹھارہ ہزار جبکہ تیسرے دن چودہ ہزار سے زائد علائشوں کو ٹکانے لگایا سینیٹری ورکرز کو ایک ماہ کی تنخواہ بطور بونس دینے کا فیصلہ دس ہزار ورکرز کو اضافی تنخواہ کا اعلان وزیراعلا پنجاب کریں گے رات نو بجے دکانوں کی بندش قائد پر ہی اطلاع کرنے کا معاملہ انجمن تاظران کے قائدین کی ذلعی انتظامیہ پر کڑی تنقید حکومت نے عید پر کاروبار چوبیس گھنٹے کھولنے کی اجازت دی انتظامیہ نے عید پر رات نو بجے دکانیں بند کرا دیں انجمن تاظران کا شکوہ آئیں مسکراہتیں بانٹیں بیگم اینایت ویلفیر فاؤنڈیشن میں لائنس کلپ کی عید ملن پارٹی تقریم لائنس کلپ کے منیجر پارٹنر عزر احمد اور میڈیا ایڈوائزر چودری شاویز جیوسف نے شرکت کی اپنوں سے محروم بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں تقریم میں شرک بچے میجک شو سے خوب محضوظ ہوئے کومن ویلس گیمز کے لیے قومی ہاکی ٹیم کی تیاریاں جاری قومی ہاکی ٹیم کے تربیتی کیم کا آخری مرحلہ شروع سیشن میں کھلاڑیوں نے فیزیکل ٹریننگ سے کیم کا آغاز کیا فیزیکل ٹریننگ کے بعد سکل برک پر کام کیا گیا قومی ٹیم کا کیم 22 جولائے تک جاری رہے گا قومی ہاکی ٹیم 23 جولائے کو برمنگم روانہ ہوگی شہریوں کا سینما گھروں کا روک شہر کے سینما سرکٹ ایبٹ روڈ پر شائکین کا رش لولی ووڈ فلم لندن نہیں جاؤں گا قائدی آزم زندہ باد لفنگے کی نمائش جاری ہالی ووڈ فلم تھور کی بھی نمائش جاری موسیقی